ہمارے یہاں پہ ایک ایسی چیز موجود ہے کہ جو شاید ڈیلروں کو بھی نہیں پتا مالک مکان کو بھی نہیں پتا دکاندار کو بھی نہیں پتا اور ساتھ میں اس کے قرائدار کو بھی نہیں پتا اور اگر اس چیز کو جو ہے وہ پروپر طریقے سے سیریس نہ لیا جائے تو جو کوئی بھی ایس میں ڈیلر ہے وہ مالک مکان ہے وہ دکاندار ہے اس کی جو سزا ہے وہ کم از کم جو ہے وہ چھے مینے ہے اور فائن کی مد میں کم از کم اس کو دس ہزار پیہ اور ایک لاکھ رپے تک جرمانہ جو ہے وہ اس کو ہو سکتا ہے وہ کن حالات میں جرمانہ ہو سکتا ہے اور کیا ایسی گلتی ہے جو ان تینوں میں سے کوئی بھی کر دیتا ہے تو اگر وہ سرزد ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ گلتی ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہے تو پولس اس کے خلاف جو وائف آئر بھی کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو گرفتار بھی کرتی ہے تو یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ بڑی امپورٹن چیز ہے لوگ اس چیز کو سیریس نہیں لیتے ہیں کئی لوگ جو ہے وہ اس کو نارمل میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں لیکن جب وہ نارمل میں لے کے چلتے ہیں تو دیفنیٹلی جب کسی سٹیج کے اوپر ایشو بنتا ہے تو وہ اس چیز کو کوپ اپ نہیں کر پڑتے تو اس کے لیے میں آج آپ کو ایک ایسے قانون کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر آپ اس کو دیکھیں اس کو پڑھیں تو اس کو آپ نے ہر صورت فالو کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر بڑا کلیر چانس ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ ہنڈر پرشنٹ پھاس سکتا ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یہ چیز ویریفائیبل ہے اس کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا اس کے وہ چھپایا نہیں جا سکتا پولیس ہاتھی ہے وہ آ کے چیک کرتی ہے موقع بھی ان کو دو منٹ میں پتا چل جاتا ہے کہ کون آنڈا غلط بول رہا ہے اور اس کی جو ہے وہ کیا غلطی ہے اس کے لیٹک میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کا لنک آپ اپنے سکر پر دیکھ سکتے ہیں کہ بابا فود ررسی کے گھر پر جو ہے وہ پولیس آئی تھی وہ میٹر اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا لیکن ان کے گھر پولیس بھی آئی چھاپا بڑا پولیس کا انہوں نے آ کے جو ہے وہ بقیدہ طور پر ہر چیز کو انویسٹیگیٹ کیا انٹیروگیٹ کیا لیکن آج کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پنجاب کی حد تک سندھ کی حد تک سب جگہ پہ الادہ الادہ سے لاؤ ہے ملتا جلتا نام ہے لیکن میں آپ کو سکرین کے اوپر لے کے جاؤں گا اور اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کون سا قانون ہے ہر ڈیلر نے مالک مکان نے دکان نے جو بھی ہے جو کسی پراپرٹی کا مالک ہے اور تیسے نمبر پہ جو قرائے دار ہے ان تینوں نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور اگر جو نہیں دیکھتا اور اس کو جو ہے وہ پلے فون جاتی ہے اس تک تو اس کے لئے بہت بڑی پرولم ہو جاتی ہے تو آئیے سکرین کی اوپر چلتے ہیں اس قانون کا جو نام ہے وہ ہے پنجاب انفرمیشن آف ٹیمپری ریزیڈنٹ ایک ٹو تھاؤزن ففٹین اسی طرح جو ہے وہ سندھ کا بھی ہے کے بھی کا بھی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا ایکٹ ہے جو کہ ڈیل کرتا ہے تین چار قسم کے لوگوں کو قرائے داروں کو گیسٹ کو ہسٹلائٹس کو ان تینوں چیزوں کو ٹھیک ہے اس کے بارے میں انہوں نے سیکشن 3 کے اندر یہ کلیرلی بتا دیا ہوا ہے کہ کوئی بھی پروپرٹی ڈیلر لینڈلورڈ اور ٹیننٹ یعنی تینوں کو انہوں نے جو ہے وہ باؤنڈ کیا ہے سارے معاملے میں ان تینوں نے جو ہے پندرہ دن کے اندر اندر جیسے ہی قبضہ پروپرٹی کا جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے رینٹل پرمیسز کا ٹیننٹ کو انہوں نے یہ انفرمیشن جو ہے وہ ہر صورت میں جو ہے وہ پولیس کو دینی ہے کہ فلاں پروپرٹی میں فلاں قرائے دار آ گیا ہے فلاں پروپرٹی بھی جو ہے وہ فلاں شخص جو ہے وہ اب آ گیا ہے ڈیلر کی بھی ذمہ داری ہے لینڈ لارڈ کی بھی ذمہ داری ہے قرائے دار کی بھی ذمہ داری ہے کیونکہ جب پولیس کا چھاپا پڑتا ہے جو ان کے ہاتھ آئے گا انہوں نے اس کے اوپر ایف آئی آر دے دینی ہے بندہ یہ نہ سوچے جی کہ مالک نہیں کروانا ہے وہ یہ نہ سوچے جی یہ تو قرائے دار کا کام ہے وہ آیا ہے وہ ڈیلر یہ نہ کہہ جی میں نے تو دونوں کا سودا کروا دی ہے پولیس آتی ہے کیونکہ اس میں ایک پورا سیکشن ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ ان کو پولیس کو انفرمیشن مل جاتی ہے وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں وہ آپ یہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ ڈی ایس پی کو جو ہے وہ اختیار دیا گیا کہ وہ کسی بھی ٹائم پہ کہیں سے بھی انفرمیشن منگوا سکتا ہے ہونرشیپ کو لے کے ٹائٹل کو لے کے رینٹر پرمیسز کی ہوسٹل کی فرم ایری ریلیونٹ آفیس یعنی وہ کہیں سے کچھ بھی جو ہے وہ ویریفائی کروا سکتا ہے کہ فلان شخص جو ہے وہ پروپرٹی پہ رہ رہا ہے اس پروپرٹی کی ملکیت کا کون جو ہے وہ ذمہ دار ہے کس کے نام پہ ملکیت ہے اس پروپرٹی کا جو ہے وہ قرائدار کون ہے وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے اپنے دفتر میں جو ہے وہ موہ سکتا ہے پھر اسی طرح جو ہے اس میں جو چیز آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتا رہتا ہے یہ تو ہو گیا نا ٹیننٹ کی حد تک کہ اس نے ففٹین ڈیز کے اندر جو ہے وہ لینڈلورڈ نے ٹیننٹ نے اور ڈیلر نے جو ہے وہ پولس کو اطلاع دینی ہے اور اس کو جو ہے وہ پریسکرائیڈ میں جو ہے وہ ریجسٹر کرنا اس کے بعد اگلی چیز اس میں کیا ہے کہ اگر جو ہے وہ اس میں گیسٹ آ اس کی بات ہے جو آنر اور مینیجر ہے نا اس نے جو ہے وہ اس کے بارے میں جو گیسٹ آیا ہے وزن ٹونٹی فور آور جو ہے پولس کو انہوں نے بتا دینا ہے انہوں نے ایپس دے دی ہوئی ہیں ہر ہوتل جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہے گیسٹ آ سے ریجسٹرڈ ہے وہ اسی ٹیم جو ہے وہ اطلاع دیتے ہیں پولس کو کہ فلان شخص فلان آئی ڈی کارڈ کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے یہاں پر سٹیک آ دیں اسی طرح اس میں جو ہے وہ گیسٹ جو ہے وہ جو ادر دن سٹوڈنٹس اس کے بارے میں بھی یہی ہے لیکن اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتا جاتا ہوں کہ اس کی جو انفرمیشن ہے وہ پولس کیسے دیکھتی ہے پولس جو ہے وہ اس سارے ڈیٹا بیس کو جو ہے وہ منٹین کرتی ہے اور اس کو منٹین کرنے کے بعد ان میں سے اگر کوئی بھی ایسا شخص ہے جو ریکارڈ یافت ہے جو کرمنل ہے اس کا کوئی پیچھے بیگراؤنڈ مجود ایسا ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے اور وہ شخص جو ہے وہ قرائدار کے طور پر آ گیا ہے وہ ٹیننٹ کے طور پر آ گیا ہے وہ گیسٹ کے طور پر آ گیا ہے یا کسی بھی جگہ پر وہ آ کے رہنا شروع ہو گیا ہے تو پولس نے صرف اتنا ہی ویریفائی کرنا ہے کہ وہ واقعی مجود ہے اور اس کے بعد انہوں نے ایف آئی آر کی جو ہے وہ کاروائی شروع کر دینا ہے اور اس میں جس نے اس کو پروپرٹی لے کے دی رینٹ کے اوپر جس کی پروپرٹی پر وہ رینٹ پر گیا وہ دونوں کے خلاف مشترکہ ایف آئی آر بھی وہ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ تو جو انہوں نے کرنا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے کہ اگر وہ کرنیل نکلتا ہے کیونکہ وہ میں نے پیچھے لنک بتایا تھا بھی آپ کو بابا فوڈ آرہا رہا سی کے پاس جو ہے وہ پولس اسی وجہ سے آئی تھی کیونکہ ان کی پروپرٹی کے اندر ایک ایسا ملازم ان کے ساتھ رہ رہا تھا جس کا جو ہے وہ پیچھے کرنیل ریکارڈ تھا اور اس کے کرنیل ریکارڈ کے بارے میں جو ہے وہ بابا جی کو نہیں پتا تھا اور پولس آئی انہوں نے آکے جو ہے وہ کانونی کاروی شروع کرتی اسی طرح جو ہے میں باب کو ایک کورسیز بتایتا ہوں کہ جو اس میں انسپیکشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انٹرو کرنے کا جو اختیار ہے وہ سب انسپیکٹر سے نیچے کے ایل کار کا نہیں ہے یعنی کہ ایک سب انسپیکٹر جو ہے وہ کسی بھی پروپرٹی کو جا کے وہ انسپیکٹ بھی کر سکتا ہے وہ ہوسٹل ہو وہ پروپرٹی ہو وہ انٹری پرمیسیز میں ہوتل ہے کچھ بھی ہے وہ اس کو جا کے جو ہے وہ انسپیکٹ کر سکتا ہے وہ جا کے وہاں سے نیچے سی انفرمیشن لے سکتا ہے ریلیونٹ ڈاکومنٹس لے سکتا ہے لینڈ لارڈ، ٹیننٹ، مینیجر، گیسٹر، پروپرٹی، ڈیلر جو بھی ہے ان سب سے وہ جا کے انٹریوگیٹ کر سکتا ہے اس لئے کوئی بھی شخص اس غلط فہمینہ میں نہ رہے کہ جی میں تو ڈیلر ہوں میں نے میرا کی ذمہ داری ہے وہ جو ہے وہ مالک کی ذمہ داری ہے مالک سوچے جی کرائے دار آیا جی اس کے یہ تینوں کی ذمہ داری ہے انہوں نے ڈال دی ہے تو پولیس کسی اقلاع بھی جو ہے وہ پروسیڈ کر سکتی ہے کیونکہ سب سے پہلے وہ ڈیلر کے پاس آتے ہیں وہ بوچھے ہیں یہ فلان شخص جو ہے وہ پروپرٹی میں جو ہے وہ رینٹیٹ رہ رہا ہے یا گیسٹ کے طور پر رہ رہا ہے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ پروپرٹی کیسے جو ہے وہ لے کے دی آپ نے اس کو ویریفائی کیونک کیا پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اوٹیز ہے پینلٹیز پینلٹیز اس کا سب سے بورٹن سیکشن ہے اس کے اندرہ انہوں نے لکھاوا ہے کہ اگر کوئی شخص جانتے بوچھتے ہوئے سیکشن 3,4,5 اور 8 کی جو ہے وہ کانٹرونشن کرتا یعنی کہ اس کو جو ہے وہ توڑتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اکسیس نہیں کرتا پریمیسیس کی ہو یا وہ جو پروائیڈ انفرمیشن اس میں کرنی ہے سیکشن 7 کی طریقہ جو ٹیننٹ کے بارے میں گیسٹ کے بارے میں ہاؤسٹل میں جو آیا رہنے کے لیے ہوتل میں جو رات ٹھہرنے کے لیے ہے اس کے بارے میں تو اس کے بارے میں انہوں نے سزا لی تھی کہ یعنی چھے ماہ کے لیے اس کو سزا دی جا سکتی ہے اور اس کے بارے میں فائن کے اگلے فائن ویچ چھل نوٹ بی لیس تن ٹین تھاؤزن روپیز اور مور دن وینڈ ہنڈر ٹھال بھی یعنی کہ اس کو جو فائن کی مرد میں جو ہے وہ جرمانہ کیا جائے گا جب پولیس جو ہے وہ انٹیروگیٹ کرے گی اور ان کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ریجسٹریشن کا پروسیجن مکمل نہیں کروایا اور اس کے بعد وہ ایف آئی آر دے جاتے ہیں تو ایف آئی آر میں ججیس کو جو ہے وہ باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ انہوں نے ایمپریزنمنٹ کی حد تک جو ہے وہ چھ ماہ تک لے کے جا سکتے ہیں اور فائن کی حد تک جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ دس ہزار روپے اور میکسیمم جو ہے وہ ایک لاکھ روپے تک جو ہے وہ جرمانہ اس کو کر سکتے ہیں کہ ان افینس انڈر دس ایکٹ شیل بھی کاغنزی بل ان نون پیلی بل یعنی کہ اگر کوئی شخص وہ ڈیلر ہے وہ مالک ہے وہ کرائے دار ہے جب اس کے خلاف اس ایکٹ کے تحت کاروئی کی جائے گی تو اس کا جو جرم ہے وہ نقابل زمانت ہے یعنی اس کو زمانت بھی اتنی جلدی بھی ہے وہ نہیں ملے گی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے ہاں پہ ٹھہنے والا شخص دہشدگرد بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کے ہاں ٹھہنے والا شخص وہ کاتل بھی ہو سکتا ہے وہ سیرے کلر بھی ہو سکتا ہے تو آپ بہت بڑی پرابلم میں آسکتے ہیں اس لئے آپ نے یہ معاملہ جو یہاں وہ ضرور کرنے ہیں خوص صاحب کو یہ پسندہ ہی ہوگی میں فیس بل پیچ کو لائک کریں یوٹیوب چینلو کو سبسکرائب کریں ٹائگر لیگل ٹاپکس پہ اسی طرح اڈوائل میں آپ سے شیئے کرتا ہوں تینکیو فو مچ